دوستو اس وقت کی بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں پر دوستو کنگز ایلیون پنجاب کی پلائنگ گلیون ہوئی گھوشت ان گیارہ کھلاڑیوں کے ساتھ اتری گی پنجاب کی ٹیم ہیلو دوستو سوگتے آپ سبی کا پھر سے ہماری یوٹیوب چینل کرکیٹ دیکھو جی میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانی والی ہیں کہ ایپیل دوہزار بیس کا پچاسوہ مقابلہ کنگز ایلیون پنجاب اور راجستان روئیس کے بیچ کھیلا جائے گا اور دوستو اس مقابلے کے لیے کنگز ایلیون پنجاب کی پرفیکٹ پلائنگ گلیون گھوشت ہو چکی ہے پنجاب کی ٹیم میں کون کون سے بڑے بدلہ ہوئے ہیں وہ کون سے گیارہ دھاکڑ کھلاڑی ہیں جو آپ سبی کو پنجاب کی طرف سے کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری طرح سے وستار سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی کنگز ایلیون پنجاب کے ٹیم کے فین ہو پنجاب کے ٹیم کو سپورٹ کرتے ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو آج کی اس ویڈیو کا لائک ٹارگٹ صرف ایک ہزار لائک کا ہے تو دوستو ابھی کے ابھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور دوستو اس ویڈیو کو انتطق ضرور دیکھیں تو جھلے دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ایپیل 2020 کا پچاسوہ مقابلہ کنگز ایلیون پنجاب اور راجستان روئیس کے بیچ کھیلا جائے گا جہاں دوستو یہاں مقابلہ ابو دھابی کے شیخ زائد کرکیٹ سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اس مقابلی کی شروعات شام ساڑھے ساتھ بجے سے ہوگی اگر آپ کو یہاں مقابلہ ٹی وی پر دیکھنا ہے تو سٹار سپوسٹ نیٹورک پر دیکھ سکتے ہو اور موبائل پر دیکھنا ہے تو ہارڈ سٹار اپلیکیشن کے ذریعے سے آپ اس مقابلے کو دیکھ سکتے ہو دوستو بات کرتے ہیں کنگز ایلیون پنجاب کی ٹیم کی دوستو ایپیل کے اس سیزن میں کنگز ایلیون پنجاب کی ٹیم نے پہلے کچھ مقابلوں میں خراب پردشن کیا تھا لیکن اس کے بعد دوستو جس طرح سے پنجاب کی ٹیم نے پردشن کیا ہے وہ کابلے تاریفیں جیہاں دوستو پنجاب کی ٹیم نے لگاتار پانچ مقابلے جیتے ہیں اور یہ جیت کا سلسلہ ابھی بھی شروع ہے جیہاں دوستو پنجاب کی ٹیم نے اس سیزن میں اب تک بارہ مقابلے کھیلے ہیں جس میں چھ مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے تو چھ مقابلوں میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے دوستو پنجاب کی ٹیم ابھی تک کالیفائی نہیں ہو چکی ہے مطلب کہ ابھی تک پلی اوپ میں نہیں پہنچی ہے اگر پنجاب کی ٹیم بچے ہوئے دونوں میں سے دونوں مقابلے جیتی ہے تو پنجاب کی ٹیم آسانی سے کالیفائی ہو جائے گے اس لئے دوستو آج کا یہ مقابلہ پنجاب کے لئے کافی زیادہ ضروری ہونے والا ہے اور پنجاب کی ٹیم آج کا یہ مقابلہ جیت جاتی ہے تو کوالیفائی کی امید ہے اور بھی زیادہ بڑھ جائے گے اور کوالیفائی کی راہ بھی آسان ہو جائے گے دوستو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے آج کا پنجاب کا مقابلہ یہ جیت پائی گے اس کا جواب ہمیں کمیٹ بوکس میں ضرور دے چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں راجستان روئیس کی ٹیم کی دوستو راجستان روئیس کی ٹیم نیوی آئی پیل کے اس سیزن میں خراب پردشن کیا ہے اب تک دوستو راجستان کے ٹیم نے بارہ مقابلے کھیلے ہیں جس میں پانچ مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے تو سات مقابلوں میں انہیں کراری ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے دوستو سیون سمیت کے کپتانی میں اس ٹیم نے کچھ خاص پردشن نہیں کیا ہے ان کے بلے بازوں نے کچھ خاص پردشن نہیں کیا ہے ساتھی میں گین بازی بھی کافی زیادہ کمزور دکھائی دی ہے دوستو ساتھی میں ان کے مطلب کی لائن اپ کی صحیح ٹھیک نہیں ہے جس کی وجہ سے انہیں کراری ہار کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے حالا ان کے دوستو پنجاب کی ٹیم نے پچھلے دو مقابلوں میں اچھا پردشن کیا ہے اور آج کے اس مقابلے میں کنگز الان پنجاب کی ٹیم کو بڑی مشکلیں راجستان کی ٹیم بڑھا سکتی ہے دوستو ایسے میں دیکھنے والے بات ہوگی کہ راجستان کی ٹیم بھی آج کے اس مقابلے میں کس طرح سے پردشن کرتی ہے تو چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں کنگز الان پنجاب کی پلنگ لئے ان کیا ہو سکتی ہے کون سے وہ گیارہ دھاکڑ کھلاری ہیں جو آپ سبھی کو پنجاب کی طرف سے کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں پنجاب کے ٹیم میں کون کون سے بڑے بدلہ ہونے والے ہیں تو چلیے دوستو پوری وستار سے پنجاب کے ٹیم کی پلنگ لئے ان کے بارے میں جان لیتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں نمبر ایک کھلاری کے تو دوستو آپ سبھی کو یہاں پر نمبر ایک پر کیل لاہول وکیٹ کیپر اور کپتان کے روپ میں بلے بازی کرتے ہوئے نظر آئیں گے جیہاں دوستو کیل لاہول کی بات کرتے ہیں تو آئی پیل کے اس سیزن میں کیل لاہول نے کمال کا پدشن کیا ہے اور اورنج کیپ کے لسٹ میں نمبر ایک کے ستان پر موجود ہیں دوستو اب تک کیل لاہول نے آئی پیل کے اس سیزن میں بارہ مقابلے کھیلے ہیں جس میں پانچ سو پچانوے رن انہوں نے اپنے بلے سے جڑے ہیں ساتھیم دوستو ان کے اردشتکوں کی بات کرے تو اب تک پانچ اردشتک انہوں نے جڑے ہیں ساتھیمیں ایک شتک بھی انہوں نے اس سیزن میں لگایا ہے مطلب بھی دوستو کیل لاہول نے کمال کا پدشن کرتے ہوئے کئی سارے مقابلوں کو ایک ہاتھی یہاں پر جتایا ہے تو اسے میں یہاں پر آج کے اس مقابلے میں کیل لاہول پر کافی بڑی ذمہ داری ہونی والی ہے اور کسی بھی حالت میں پنجاب کے ٹیم کو یہاں مقابلہ جیتنا ہے اس لئے کیل لاہول کافی زیادہ کوشش کرنے والی ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں نمبر دو کھلاری کی دوستو یہاں پر آتے ہیں مندیب سیہاں یہاں دوستو مندیب سیہاں کی بات کے تو اس کھلاری کو آئی پیل کے اس سیزن میں زیادہ کھیلنے کا موقع نہیں ملا ہے اب تک مندیب سیہاں نے اس سیزن میں سری پانچ مقابلے کھیلے ہیں جس میں 116 رن انہوں نے اپنے بلے سے جڑے ہیں حالے ہیں کہ دوستو پچھلے مقابلے میں کولکتا نائٹ آڈیس کے سلاب مندیب سیہاں نے بہترین طریقے سے بلے بازی کرتے ہوئے 66 رن کی ناباد پاری کھیلی تھی اور کولکتا کے ٹیم کو جیت دلائی تھی ایسے میں آج کے اس مقابلے میں امید کرتے ہیں کہ مندیب سیہاں اچھی بلے بازی کرے دوستو اب بات کرتے ہیں نمبر 3 کھلاری کی دوستو یہاں پر آتے ہیں یونیورسل بوس کرس گیل جیہاں دوستو یونیورسل بوس کرس گیل کی بات کہے تو آئی پیل کے اس سیزن میں کرس گیل کا انداز کچھ الگ ہی دیکھنے کو ملا ہے جیہاں دوستو اس سیزن میں کرس گیل میں اب تک صرف پانچ مقابلے کھیلے ہیں جس میں 177 رن انہوں نے جڑے ہیں جیہاں دوستو جس میں دو اردش تک بھی شامل ہیں دوستو پچھلے مقابلے میں کولکتا نائٹ آڈیس کی خلاب یونیورسل بوس نے بہت ہی شاندار طریقے سے توفانی بلے بازی کرتے ہوئے محض 29 گیندوں میں پانچ چھکوں کی مدد سے ایک کاؤن رن جڑے ہیں مطلب کہ دوستو آؤٹسٹینڈنگ بلے بازی کی ہے ایسے میں دیکھنے والی بات ہوگی کہ آج کس مقابلے میں کس طرح سے کرس گیل پردشن کرتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں نمبر چار کھلاڑی کی دوستو یہاں پر آتی ہیں نکولوس پورن جہاں دوستو نکولوس پورن کی بات کہ تو اس کھلاڑی نے پنجاب کے میڈل آرڈر کو بہت شاندار طریقے سے سمجھایا ہے مطلب کہ بہت شاندار طریقے سے چلایا ہے جس طرح سے میڈل آرڈر میں آ کر بلے بازی کرتے ہیں وہ کابلے تاریف ہے اب تک انہوں نے بارہ مقابلے کھیلے ہیں جس میں 331 رن انہوں نے اپنے بلے سے جڑے ہیں 22 چھکے آئی پیل کے اس سیزن میں انہوں نے جڑے ہیں ساتھی میں دو اردشتک بھی لگائے ہیں مطلب کہ نکولوس پورن ایم فارم چل رہے ہیں اور دیکھنی والی بات ہوگی کہ آج کس مقابلے میں کس طرح سے پردشن کرتے ہیں تو وہیں پر دوستو بات کرتے ہیں نمبر پانچ کھلاڑی کی دوستو یہاں پر آتی ہیں گلین میکسویل جی ہاں دوستو گلین میکسویل کی بات کہتے ہو اس سیزن میں گلین میکسویل نے بلے کے ساتھ تو کچھ خاص پردشن نہیں کیا ہے اب تک 12 مقابلے کھیلے ہیں جس میں 100 رن انہوں نے صرف جڑے ہیں ساتھی میں دوستو گین بازی کرتے ہوئے بھی انہوں نے زیادہ وکیٹ نہیں لی ہیں بس تین وکیٹ لیے ہیں لیکن دوستو کنگ زیلون پنجاب کی ٹیم گلین میکسویل پر کافی زیادہ بھروسہ کر رہی ہے اور انہیں ٹیم میں ہر بار موقع دے رہی ہے ایسے میں دیکھنے والی بات ہوگی کہ آج کس مقابلے میں کس طرح سے یہاں پر گلین میکسویل پردشن کرتے ہیں اگر گلین میکسویل اچھا پردشن کریں گے تو پنجاب کی جیت پکی ہو جائے گی جیہاں دوستو اب بات کرتے ہیں نمبر 6 کھلاڑی کی دوستو یہاں پر آتے ہیں دیپک خوڑا جیہاں دوستو دیپک خوڑا کے بات کرتے ہو یہاں ایک بہترین اورڈانڈر کھلاڑی ہے جو کی بلے بازی کے لیے جانا جاتا ہے دوستو خاص طور پر اور یہاں پر پنجاب کی ٹیم کو آخری کے کچھ اوہرس میں رن بنانے ہیں تو دیپک خوڑا وہاں کام کر سکتے ہیں آسانی سے رن بنا سکتے ہیں اس لیے دیپک خوڑا کو بھی پنجاب کے ٹیم میں شامل کیا گیا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں نمبر 7 کھلاڑی کی دوستو یہاں پر آتے ہیں کرس جارڈن جیہاں دوستو کرس جارڈن بھی ایک بہترین اورڈانڈر کھلاڑی ہے جو کی پلے کے ساتھ گین کے ساتھ دونوں طرف سے اچھا پردیشن کرتے ہیں حالانکہ دوستو کنگز اور پنجاب کے ٹیم کو ایک دو مقابلوں میں کرس جارڈن کی وجہ سے یہاں پر مقابلے جیتے ہیں تو یہاں پر دوستو ان کو دو تین بار منہ اوپ دو میچ بھی ملا ہے تو اسے میں یہاں پر کرس جارڈن بھی آج کی اس مقابلے میں بڑی بھومی کا نیبانے والے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں نمبر آٹھ کھلاڑی کی دوستو یہاں پر آتے ہیں مورگن اشوین جیہاں دوستو مورگن اشوین کی بات کے تو اس یوہا کھلاڑی نے بھی سبی کو پریریت کیا ہے حالانکہ اب تک دوستو انہوں نے صرف ساتھ مقابلے کھیلے ہیں جس میں نو وکیٹ حاصل کیا ہیں دوستو کنگز اور پنجاب کے ٹیم کو ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت مورگن اشوین وکیٹ حاصل کر کے دیتے ہیں میٹل آرڈر میں شاندار طریقے سے گینبازی کرتے ہیں تو اسے میں دیکھنی والی بات ہوگی کہ آج کے اس مقابلے میں کس طرح سے مورگن اشوین گینبازی کرتے ہیں تو وہیں پر دوستو بات کرتے ہیں نمبر نو کھلاڑی کی دوستو یہاں پر آتے ہیں روی بشنوئی جیہاں دوستو روی بشنوئی ایک بہترین یوہا گینباز ہیں جو کی بہت شاندار طریقے سے اس سیزن میں کمال کی گینبازی کر رہے ہیں اب تک دوستو یہاں پر انہوں نے بارہ مقابلے کھیلے ہیں جس میں بارہ وکیٹ حاصل کی ہیں لیکن دوستو جس طرح سے لائن و لیند کے ساتھ انہوں نے سپین گینبازی کی ہے وہاں قابل تاریف ہے وکیٹ حاصل کر کے دیتے ہیں کم رن دیتے ہیں بہت ہی شاندار طریقے سے گینبازی کر رہے ہیں تو وہیں پر دوستو بات کرتے ہیں نمبر دس کھلاڑی کی دوستو یہاں پر آتے ہیں محمد شمی سیزن میں بارہ مقابلے کھیلے ہیں جس میں اب تک انہوں نے بیس وکیٹ حاصل کی ہے مطلب کی آؤٹسٹینڈنگ گینبازی کی ہے اور پرپل کیپ کی ریس میں بھی لگے ہوئے ہیں ایسے میں دوستو دیکھنے والی بات ہوگی کہ محمد شمی آج کے اس مقابلے میں کس طرح سے پردشن کرتے ہیں تو وہیں پر دوستو بات کرتے ہیں نمبر گیارہ کھلاڑی کی دوستو یہاں پر آتے ہیں ارشدیب سیہن جی ہاں دوستو ارشدیب سیہن کی بات کریں تو اس بہترین یوہ تیز گینباز نے بھی اچھا خاصا پردشن کیا ہے اب تک یہاں پر سات مقابلے انہوں نے کھیلے ہیں جس میں نو وکیٹ حاصل کیے ہیں لیکن دوستو بہت ہی شاندار طریقے سے گینبازی کرتے ہیں اور یہاں پر سوپر اوہر میں اوگرے گینبازی کرنے کے لئے جانے جاتے ہیں مطلب کہ دوستو جب وہ رن کم دینے ہوتے ہیں وکیٹ حاصل کرنی ہوتی ہے تو اس وقت بہترین طریقے سے بہترین طریقے سے یہاں گینباز گینبازی کرتا ہے اسے میں دیکھنے والی بات ہوگی کہ کس طرح سے یہاں پر ارشدیب سیہن گینبازی کرتے ہیں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم نے ان گیارہ کھلاڑیوں کے بارے میں بتا دیا ہے جو آپ سبی کو پھر سے ایک بار بہترین طریقے سے کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے آج کا یہ رومانچک مقابلہ کون سی ٹیم جیت پائے گی پنجاب کی ٹیم جیتے گی پھر راجستان کی ٹیم جیتے گی اس کا جواب ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور دے ساتھ ہم دوستو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں اور دوستو آئی پیل سے جوڑی ہر خبر پانے کے لئے ابھی ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور دوستو اس کے بعد گھنٹے والے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تو چلیے دوستو آج کے اس ویڈیو بس اتنا ہی